موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَاحْلُ الْعُدَّةَ مِنْ لِسَانِي افقہو قولی ربی اثر وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِمْ بِالْخَيْرِ آمین یارب العالمین سورہ المنافقون کی افتدائی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں نشہدو شہیدہ یشہدو نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ لَرْسُولُ اللَّهِ اِنَّا لَعْمْ اور پھر گواہی یعنی اس انداز میں آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصود الفاظ آگے ارشاد رمائے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرْسُولُهُ اللہ کو بتائے کہ آپ اس کی رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُو اور اللہ بھی گواہی دیتے ہیں اِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَقَاظِبُونَ اللہ نے بھی وہی اس لئے اختیار کیا اللہ یشہدو اللہ گواہی دیتے ہیں اِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَقَاظِبُونَ منافق جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ کہا تو وہ صحیح رہے ہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں منافق جھوٹ بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں جتنا مرضی زور لگا دے جتنی مرضی قسمیں کھا لیں جتنے مرضی اِنَّا الْمَا لے آئیں زبانی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دل سے وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں لہٰذا منافق ہیں اور منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے بہرحال جیسے کہ ہم ایمان پر بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایمان زبانی بھی ہے اور دل والا بھی ہے قلبی بھی ہے دنیا میں تو زبانی ایمان کی بیس پر فیصلے کیا جاتے ہیں لیکن آخرت میں ذہن میں رکھیے گا ہے قلبی ایمان کی بیس پر فیصلے ہوں گے کہ دل میں ایمان کتنا تھا اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے دلوں میں راست کرنے کی توفیق دا فرمائے ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے عمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گے ان اللہ حفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا تو کوشش کرتے رہنا ہے ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان دلوں میں لانے کے لیے ایمان والوں کی محفلوں میں بیٹھنا بلکہ یہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا کلام ہے ذہن میں رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سنا سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو تھی ہی ایسی بہرحال ہمارے پاس ابھی بھی دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے حسابہ کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں پھر نیک لوگوں کی مجالس موجود ہیں ہمارے پاس ان میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے ان آیات میں انہ آپ نے سنے تو لسانلہ قرآن کورس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ 3 کا ٹوپک انہ و اخواتوہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے منصوبات آپ کو کروایا تھے تو ان میں ایک منصوب کروایا تھا انہ اور اس کی فیملی کا اسم ٹھیک اس میں نے بتایا تھا کہ انہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن اس کی فیملی کو نہیں پڑھا تو آج ہم انہ کی فیملی مکمل کرنے لگے ہیں تو انہ کی فیملی کو گرامر کی کتابوں میں دو ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے ایک ہے انہ و اخواتوہ انہ و اخوات اخوات اخت کی جمع ہے اور اخت کے معنی ہوتے ہیں بہن کے یعنی انہ اور اس کی بہنیں انہ کو منص ٹریٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ انہ ایک کلمہ ہے اور کلمہ منص ہوتا ہے تو گویا انہ کو کلمہ کی تعویل میں لے کر منص ٹریٹ کیا گیا ہے تو انہ و اخواتوہ انہ اور اس کی بہنیں یہ فیملی جو ہے یہ چھے افراد پر مستمیلے جی اس فیملی کے چھے ممبرز ہیں پہلا ممبر انہ جس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کس لیے آتا ہے تاقید کے لیے جملہ اس میں ایک شروع میں آتا ہے زور پیدا کرتا ہے اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مزید زور کے لیے انہ کی خبر پر لام بھی داخل کر دیا جاتا ہے تو تاقید کے لیے آتا ہے اس کی ایک ایگزمپل میں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں ان اللہ کیا کرتا ہے مبتدہ جو ہوتا ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے اور منصوب ہونے کے بعد مبتدہ نہیں رہتا وہ انہ کا اسم کہلاتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو کویا انہ اور اس کی فیملی جو ہے نا یہ سب ایک ہی کام کریں گے کیا جملہ اس میں کے شروع میں آئیں گے اور جملہ اس میں کے مبتدہ کو منصوب کر دیں گے تو یہ انڈرسٹڈ ہوگا کہ انہ اور اس کی فیملی جو ہے اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اسم انہ اور اس کی فیملی کا منصوب ہوگا انہ کے بارے میں مزید ہم کچھ نہیں پڑھیں گے دوسرے حرف کی طرف جاتے ہیں یا دوسرے ممبر کی طرف جاتے ہیں دوسرا ممبر جو ہے وہ ہے انہ انہ اور انہ میں فرق ہے آپ کو نظر آرہا ہے زبر اور زیر کا ہی فرق ہے انہ زیر کے ساتھ ہے انہ زبر کے ساتھ ہے انہ بہرحال فیملی کا دوسرا ممبر ہے یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے اگر یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں اس کا ایک موٹا سا فرق جو آپ کو اس وقت سمجھ میں آسکتا ہے ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہ جملے کے شروع میں آتا ہے انہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انہ جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے ایکزمپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں پہلے انہ کی رکھتا ہوں جملہ اسمیہ ہے محمد رسول محمد رسول اس کے شروع میں آپ انہ لائیں گے اور انہ اپنا کام کرے گا منصوب کر دے گا بنجے گا انہ محمد رسول ہے انہ جو ہے درمیان میں آئے گا درمیان میں کیسے آئے گا مثلا میں کہتا ہوں کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی اسم رسول ہے تو اب میں انہ نہیں کہوں گا بلکہ انہ کہوں گا اس لئے آپ ازان میں دیکھتے ہیں اشہدو انہ محمدن تو انہ شروع میں آتا ہے انہ درمیان میں آتا ہے یہ ایک موٹا فرق ہے دونوں کے آنے کا ایک اور ٹیکنیکل سا فرق ہے وہ بھی میں چاہوں گا آپ کو بتاؤں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا المنافقون کی ازا جاک المنافقون قالو نشہدو انہ کا لرسول اللہ آپ کہیں گے تو یہ تو غلط ہوگیا آپ کا فرمولا کیا الفاظ ہے ماں پر نشہدو انہ کا لرسول اللہ درمیان میں ہے نا تو انہ آنا چاہیے تھا انہ آ گیا ازان میں اشہدو انہ محمدن یہ کیا چکر ہے پھر چکر کچھ نہیں ہے سیدھی سی ایک بات ہے وہ نوٹ کر لیں آپ کو بہت مزا آئے گا انہ کے ساتھ لام کا استعمال ہوتا ہے نا انہ کے ساتھ لام کا استعمال نہیں ہوتا انہ کے ساتھ لام کا استعمال نہیں ہوتا اب آپ یہ چاہتے ہیں جملے میں لام بھی لانا جملے میں آپ لام بھی کیلئے آئے گا نا انہ یا انہ سے تو ایک تاقید پیدا ہو گئی نا لام لاتے ہیں آپ ڈبل زور کے لئے آپ چاہتے ہیں ڈبل زور میں بات کروں میں لام بھی لاؤں جب آپ لام لائیں گے نا تو لام انہ کے ساتھ آتا نہیں ہے لہٰذا انہ کو پھر انہ ہی کرنا پڑے گا اگر یہاں پر لام نہ ہوتا نا تو آپ یہی کہتے ہیں نشد انہ کا رسول اللہ نشد انہ کا رسول اللہ لیکن لام بھی لانا تھا ڈبل زور لہٰذا جب لام لائیا گیا تو لام آتا ہے انہ کے ساتھ ہے لہٰذا انہ کو انہ کر دیا گیا نشد انہ کا رسول اللہ بس یہ ایک چھوٹا سو پوائنٹ تھا جو اگر سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے تو انہ اور انہ یہ دو ممبرز آپ کے سامنے آ گئے دونوں کا مقصد ہے تعقید زور لانا انہ کہا آتا ہے جملے کے شروع میں انہ کہا آتا ہے جملے کے درمیان میں ہاں جملے کے درمیان میں انہ آ جاتا ہے جب خبر پر لام کا استعمال کرنا ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کیا بھی آپ کا ضرور نہیں ہے اس فیملی کا تیسا حرف ہے کا انہ آپ نے حروف جارہاں میں کاف پڑھا ہے نا کس لیے آتا ہے تشبیح تشبیح کے لیے آتا ہے تو کا انہ وہ کاف انہ کے ساتھ مل کے زوردار تشبیح کے لیے آ جاتا ہے انہ تعقید کے لیے کاف تشبیح کے لیے تشبیح اور تعقید ملی تو زوردار تشبیح بن گئی کی نہیں بن گئی تو یہ آتا ہے کا انہ تشبیح کے لیے کا انہ کی تشبیح جو ہے یہ کاف سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساتھ زور بھی ہے فیملی نے کرنا کے اس فیملی نے جملہ اسمیہ کی شروع میں آلے اور مبتدہ کو منصوب کر دینا ہے جملہ اسمیہ علی ایک شیر ہے آپ کہنا چاہتے ہیں یار گویا کے علی شیر ہے تو شروع میں کیا لگا دیں گے کانا اور علی جو ہے یہ علیہن ہو جائے گا صحیح کانا علیہن اسدن گویا کے کے ساتھ اس کا تجمہ عام طور پہ آپ کو ملتا ہے قرآن میں قرآن مجید میں بہرحال جہاں بھی کانا آئے تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پر تشبیح دی جاری ہے اور گویا کے کے ساتھ آپ کو تجمہ ملے گا اس سے زیادہ اس لفظ کے بارے میں کوئی اور محلومات نہیں ہے اس فیملی کا جو چوتھا حرف ہے وہ ہے لیکن 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 کے معنی میں آتا ہے لیکن لیکن ہم کب بولتے ہیں کیونکہ اصل میں ہماری اردو بھی بس ایسی ہے نا بولتے بہت ہیں لیکن لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم لیکن بولتے کیوں ہیں کہ ہم بولیں گے تو بس چلے گا کہ جی لیکن اس لیے بولا ہے بھارہ لیکن ہم عام طور پہ بولتے ہیں کوئی ہم نے جملہ کہا اس سے سننے والے کو کچھ اور لگا صحیح مثلا میں نے کہا کہ یار زید بہت امیر ہے زید بہت امیر ہے میں نے یہ جملہ بولا نا اچھا اب سننے والے نے محسوس کیا کہ امیر ہے نا تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی بڑا کرتا ہوگا آپ نے ساتھ کہہ دیا لیکن کنجوس ہے لیکن کنجوس ہے تو لیکن اس طرح ہم بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز گرامر کی اسطلاح میں کہلاتی ہے استدراک یہ میں آپ کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ لیکن کیلئے آتا ہے گرامر والے آپ کو بتاتے ہیں جی انہ انہ تاقید کیلئے آتے ہیں کاننا تشبیح کیلئے اور لیکن استدراک کیلئے آتا ہے بس اب آپ جانے اور استدراک جانے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں جی انہ زیدن خنیون زید واقعی خنی ہے لیکن اب زید کے لئے میں سمیر کون سی لاؤں گا آپ کے حال میں انہ منصوب کرتا ہے نا تو انہ کی پوری فہلی منصوب کرے گی نا منصوب کرے گی نا تو زمایر بھی کون سے استعمال ہوں گے منصوب اب زمایر تو کہیں پیچھے چلے گئے ہیں نا لگتا کچھ ایسے ہے لیکن وہ ہیں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جو منصوب زمایر ہے نا منصوب منصوب زمایر کی دو جگہ ہم نے پڑھی ہیں انہ کے بعد ہم نے پڑھا تھا یعنی انہ اور اس کی فہملی کے بعد اور فیل کے بعد بطور مفہول تو منصوب زمیرہ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ بخیل ہے القرآن حقن ان القرآن لا حقن اب دے سنیں تھوڑا سا ان القرآن لا حقن واللہ ان القرآن لا حقن لیکن القفار لیکن القفار لا يؤمنون لیکن قفار ایمان نہیں لا اللہ کی قسم قرآن حق ہے لیکن کافر ایمان نہیں لا سمجھا گی نا بات کیونکہ جب قرآن حق ہے تو سب کو ماننا چاہیے سب کو ماننا چاہیے نا لیکن کافر ایمان نہیں لا یہ چار حروف جو ہیں نا انہ انہ کا انہ اور لا کن ان سب کے آخر میں آپ کو شد نظر آرہی ہے شد صحیح ہے نا یہ نوٹ کر لیں کیونکہ اس شد کو ابھی ہم نے ہٹانا بھی ہے پانچمہ حرف اس فیملی کا ہے لا اللہ لا اللہ گرامر والے کہتے ہیں جی یہ ترجی کے لیے آتا ہے میں لکھتے دو پہلے ان کی استلاحات ترجی کے لیے یا اشفاق کے لیے لا اللہ ترجی کے لیے آتا ہے یا اشفاق کے لیے آتا ہے آگے دو مثالیں دیں گے ٹاپک ختم ٹھیک اب یہ ترجی اور اشفاق ہیں کون ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ترجی ہے جی امید اور اشفاق ہے خوف ڈر صحیح کہاں پر ترجی امید کے لیے کہاں پر اشفاق خوف کے لیے کانٹیکس سے بتا چلے گا عام طور پر ہمیں اس کا ترجیمہ جو ملتا ہے وہ ملتا ہے تاکہ یا شاید یہ اس کا عام طور پر ترجیمہ کیا جاتا ہے اب میں دو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو آپ مجھے بتائیے گا کہ کس مثال میں یہ ترجی کے لیے اور کس مثال میں یہ اشفاق کے لیے زید سے میں نے ٹیلی فون پر بات کی میں نے کہا کیفہ انتا یا زید اور ساتھ کہا لَعَلَّكَ لَعَلَّكَ بِخَيْرِن لَعَلَّكَ بِخَيْرِن ہاں جی امید ہے نا امید ہے تم خیرید کے ساتھ ہوگے ساتھ وہ زمین لگ گئی نا سی زید کلاس میں نہیں آیا اب میں نے کہا زیدن غیر حاضرین زیدن غیر حاضرین زید غیر حاضر ہے لَعَلَّهُ مَرِيزٌ امید ہے وہ بیمار ہے اب یہ شفاق ہے در ہے اندیشہ ہے ریگلر سنوینٹ تھا دیکھیں پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے وہ اور اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہمیں اس کی ایپسنس پہ پریشانی ہونی چاہیے لَعَلَّهُ مَرِيزٌ شاید شاید وہ بیمار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے ایہِ اللَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّعَامُ کَمَا قُطِبَ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امید ہے امید ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تاکہ تم متقی ہو جاؤ اس طرح مجید جو ہوں ملتا ہے نا اصلاح محبوم دیکھیں امید کی جاری ہے جو روزے فرض کیے گئے ہیں نا اس سے امید ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں دین کی اور اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوچ جایا کرتے تھے کھڑے ہو کے گھنٹوں گھنٹوں بات نہیں کرنی لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے حمایہ لَعَلَّكَ بَاخِنْ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ بَاخِنْ نَفْسَكَ اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے تو کونٹیکس سے پتا چلے گا کہ لَعَلَّكَ مَانَا کہاں پر امید کی ہیں اور کہاں پر خوف کی ہیں آپ کسی سے ملتے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم والیکم السلام مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی عبداللہ آپ اسے کہتے ہیں لَعَلَّكَ مِن لَعَلَّكَ مِنَ الْحِند لَعَلَّكَ مِنَ الْحِند شاید تم انڈیا سے ہو تو اب لَعَلَّكَ استعمال ہو رہا ہے نا یعنی غالباً تم انڈیا سے ہو شاید تم انڈیا سے ہو تو یہ مانا بھی ہوں گے ہر جگہ ایک ہی مانا نہیں لالا کی کر دینے آپ نے کونٹیکس سے آپ کو پتا چلے گا انشاء اللہ اس فیملی کا لاسٹ لیٹر وہ ہے جی لَعِتَ لَعِتَ جو ہے یہ تَمَنِّی کے لیے آتا ہے تَمَنِّی خواہش يَكُولُ يَا لَعِتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کَاش میں مٹی ہوتا تو عام طور پر اس کے مانا کاش کی کیا جاتے ہیں اور یہ تَمَنَّا وہ والی جو پوری ہونے کے چانسز نہیں ہوتے جو پوری ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں لَعِتَ لَعِتَ وَالِدِي لَعِتَ وَالِدِي حَيُّن کاش میرے والے زندہ ہوتے ہیں تو یہاں پر والی جو ہے منصوب استعمال ہوتے ہیں یعِ متقلم کے ساتھ جو بھی اسم آتے ہیں نا مضافلہ کمبینیشن میں تو وہ مرفوع منصوب مجرور سیمی ہوتا ہے کتابی 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 کیونکہ یہاں کی نماند ہوتی ہے ہر کوئی آگے جو ہے وہ زیر ہو مرفوع میں زیر ہو گیا منصوب میں بھی زیر ہو گیا مجرور میں تو ہوتے ہی زیر ہے لَعِتَ وَالِدِي مُشَبَّح بِلْفَحِل اب حروف ہے مُشَبَّح بِلْفَحِل ایک لمبی ٹیمینالوجی بن جائے گی اور اس سے سمجھانا اس پہ کیوں کہا جاتا ہے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ٹاپک پہ لیکن آسان یہی ہے کہ اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا اِنَّا اور اس کی بہنیں چھے افراد ہیں یہ اِنَّا اَنَّا کَانَّا لَاكِنَّا لَعَلَّا اور لَيْتَا چھے کے چھے جملہ اسمیاں کے شروع میں آتے ہیں جملہ اسمیاں پہ اٹیک کرتے ہیں جملہ اسمیاں کے مبتدہ کو منصوب کر دیتے ہیں اور قبضہ کر کے مبتدہ کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں ان سب کا اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے ناؤن بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایکزمپلز آپ کے سامنے آئی ہیں اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے پروناؤن بھی ہو سکتا ہے پروناؤن ہوگا تو منصوب پروناؤن استعمال ہوں گے سمپل سی بات ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں منصوب پروناؤن کی جگہ جو ہے تو ایک مرتبہ سب کے ساتھ نے آپ پروناؤنس کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں اِنَّا اِنَّا ہُو اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُم اِنَّا ہا اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُنَّا اِنَّا کَا اِنَّا کُمَا اِنَّا کُم اِنَّا کی اِنَّا کُمَا اِنَّا کُنَّا اِنِّي یا اِنَّا نِي اِنَّا نَا یا اِنَّا 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 ہُو اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُم اِنَّا ہا اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُنَّا اِنَّا کَا حضرت جبریلہ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا آپ سے پوچھا تھا مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ علیہ السلام احسان کیا ہے جب آپ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے تو آپ سے پوچھا تھا ان تابود اللہ ان تابود اللہ ان تابود اللہ تیرا اللہ کی عبادت کرنا کہ انہ کا تراہو کہ انہ کا تراہو گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكْ ساہر بات ہے یہ کیفیت تو بڑی مشکل ہے لیکن یہ تو ہونی چاہیے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان تو لیکن نی لیکن نی لیکن نا لیکن نا تو یہ تو چار ہے نا چار اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یا کے ساتھ نون آ بھی سکتا ہے اور نون نہیں بھی آ سکتا اسی طرح نا کے ساتھ نون آ بھی سکتا ہے اور نون نہیں بھی آ سکتا ٹھیک ہے نا اب آگے چلتے ہیں لَعَلَّهُ لَعَلَّهُمَا لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهَا لَعَلَّهُمَا لَعَلَّهُنَّا لَعَلَّكَا لَعَلَّكُمَا لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكِ لَعَلَّكُمَا لَعَلَّكُنَّا لَعَلِّي لَعَلِّي نون نہیں آئے گا لَعَلِّي لَعَلَّنَا وہ تو نا اس کا اپنا ہے نا تو اللہ کے ساتھ نون نہیں آتا یہاں کے درمیان میں لیتا لیتا ہوں لیتا ہما لیتا ہا لیتا ہما لیتا ہما لیتا ہننا لیتا کما لیتا کی لیتا کما لیتا کننا لیتا نی لیتا کے ساتھ نون آئے گا لیتا نی کنت ترابہ اور لیتا نا صحیح ہے تو ریزلڈ یہ نکلا کہ جو یائے متقلم ہے ضمیر یا چاروں کے ساتھ نون آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا پہلے چاروں کے ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے اور لہیتہ کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے ایک اور اہم بات ان حروف کے حوالے سے بلکہ ان حروف میں سے چار حروف کے بارے میں جن کے بارے میں نے حکمت ہے کہ یہ شد والے ہیں ذرا نوٹ کر لیں یہ جو شد والے ہیں نا کبھی کبھی عرب نہ ان کی شد کو ختم کر دیتا ہے شد کو ختم کر دیتا ہے یہ بن جاتے ہیں جی ان ان کان لیکن ٹھیک ہے صحیح کبھی کبھی عرب ان کی شد کو ختم کر دیتا ہے اس وقت انہیں کہتے ہیں مخففا مخففا من المسکلا یہ ان کا نام ہو جاتا ہے لیکن سمپل سی بات ہے جی شد کے بغیر اور شد کے ساتھ یہ چاروں جو ہیں شد کے ساتھ بھی آتے ہیں اور شد کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں کیا ضرورت تھی اچھے بھلے شد کے ساتھ آ رہے تھے ضرورت کیا تھی جب ان کی شد ہٹا دی جاتی ہے تو شد ہٹانے کے بعد یہ جملہ فیلیا پر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا یہ جملہ اس وقت پہ آتے ہیں نا جملہ اس وقت پہ آتے ہیں ان کی شد ہٹا دی جائے نا تو پھر یہ جملہ فیلیا پر بھی آ جاتے ہیں جملہ فیلیا پر بھی آ جاتے ہیں اسمیاں پر آتے ہی آتے ہیں اسمیاں پر آتے ہی آتے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جملہ اسمیاں پر آنے کی صورت میں اب یہ عمل کریں گے جو منصوب کرتے تھے مفتدہ کو سوال پیدا ہوا نا یہ انفرمیشن ہے بڑی ایمپورٹنٹ یہ بک میں لکھی ہے یہ کبھی آپ کے کام آئے گی کبھی جب آپ کو عربی آجے گی نا پھر آپ کو بہت مزا آئے گا انکوائنٹس کا ابھی صرف یہ انفرمیشن ہے آپ کے لئے جب ان کی شد ختم کر دی جاتی ہے تو یہ جملہ فیلیاں پر بھی آ جاتے ہیں ہاں جب اسمیاں پر آتے ہیں تو کیا ان کا نصب دینے والا عمل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں انہ رہتا بھی ہے نہیں بھی رہتا یعنی انہ اثر کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا میں سمپل مثال دیتا ہوں نا آپ کو میں کہتا ہوں جی زیدن صالحن زید نیک ہے آپ نے جب انہ لگایا تو اس نے اثر کرنے ہی کرنا سیدھی سی بات ہے انہ نے اثر کرنے ہی کرنا نا لیکن آپ اس کو اب مخففہ استعمال کر رہے ہیں شد کے بغیر تو اب کیا اس کو منصوب کرنا ہے یا نہیں کرنا this is the question تو آپ اس کو منصوب کر بھی سکتے ہیں ان زیدن صالحن تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان جو ہے نا یہ شرطیہ بھی نہیں ہے نا فیہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ والا ہے صحیح ہے ہاں اگر عمل نہیں کرنا اگر عمل نہیں کرنا آپ کہتے ہیں جی میں نے زیدن ہی رکھنا ہے تو اس صورت میں خبر پر لام لازمن داخل کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ تاقید والا ہے یہ بس پوائنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائیں چیزیں صحیح ہے نا ریکارڈ ہو جائیں ایک دفعہ یہ اتنی اہم باتیں جو ہیں وہ ہوا میں نہ چلی جائیں زیانہ ہو جائیں اور ڈیلیور ہو جائیں ایک دفعہ باقی آئیں گی کام یہ آپ کے اس وقت جب آپ انشاءاللہ غوطے لگائیں گے نا پھر کام آئیں گی انشاءاللہ تو انہ کا اثر جو ہے تخفیف کی حالت میں قائم رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں ان اور کان جو ہے ان اور کان تخفیف کی صورت میں ٹھیک ہے ان کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے لیکن تخفیف کی صورت میں اس کا اثر بلکل نہیں ہوگا اس کا اثر بلکل نہیں ہوگا بس یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا لیکن از ظالمونہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے کیونکہ قرآن میں یہ کہیں کی استعمال ہوئے ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو قرآن کے حوالے سے کوئی پوائنٹ چھوڑ دوں میری خواہش ہے کہ میں آپ کو میکسیمم ڈیلویر کروں میکسیمم اب اس میں دیکھیں اللہ خیر رکھے آپ کتنا اس کو بہرحال وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ جی یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا اِنَّا وَا خَوَاتُوحَا کا ایک چھوٹا سا ٹاپک چھوٹا سا زبانی بورٹ پہ کرنے والے ہی نہیں ہیں زبانی ماشاءاللہ آپ کا امتحان بھی ہے اس ٹاپک میں اور آپ کا لیکچر بھی ہے مجھے بتائیے کہ جملہ فیلیا میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے آدمی گیا آدمی گیا تو عربی آپ بولیں گے زہبہ الرجلو زہبہ الرجلو عورت گئی زہبت زہبت المرعاتو نساء جمع ہوتی ہے ذہن میں رکھے گا جب بھی عورت کی بات ہوتی ہے آپ نساء بولتے ہیں میں نے دیکھا ہے نساء جمع لفظ ہے واحد عورت جو ہے وہ امرعاتن ہے نکرا اور المرعاتو معرفہ ہے ٹھیک ہے زہبت المرعاتو عورت گئی ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی جملہ فیلیا میں آپ کا فائل ناؤن ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے تو آپ گردان سے صرف ایک یا چار لگا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لگا سکتے ہیں یہ سب کو یاد ہے نا ایک یا چار مرد گیا تو آپ نے ایک لگا دیا عورت گئی تو آپ نے چار لگا دیا اب میں کہہ رہا ہوں جی مرد گئے الرجال تو اب میں ایک ہی لگاؤں گا نا ایک ہی کیونکہ میں لگائی ہے کہ چار سکتا ہوں نا مرد مذکر ہے نا تو ایک لگاؤں گا عورتیں گئیں تو چار لگاؤں گا کومن سنس ہے نا ایک مرد گیا تھا تو میں نے پہلا لگایا ایک عورت گئی تو چوتھا لگایا مذکر مونس کے حوالے سے اب میں جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مرد گئے تو ابھی پہلا لگایا کیونکہ مرد مذکر ہے عورتیں گئیں تو چوتھا لگایا کیونکہ عورتیں مونس ہیں میں لگائی پہلا اور چوتھا سکتا ہوں اس کے لاؤں مجھے ازادت ہی نہیں ہے اب یہ پوائنٹ سمجھانے کا یا بتانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ الرجال اور النساح یہ جمع ہے نا جمع ہے جمع مقصر ہے یا سالم ہے مقصر ہے نا پہچان لیے ماشاءاللہ جب آپ کا فائل یہ فائل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں نا دونوں جب آپ کا فائل جمع مقصر ہو نا جمع مقصر ہو اچھا اور جمع مقصر بتائیں آقل کی ہے یا خیر آقل کی آقل کی جب آپ کا فائل آقل کی جمع مقصر ہو نا آقل کی جمع مقصر ہو آقل کی جمع مقصر ہو تو آپ کو ازادی ہوتی ہے پہلا لگا لیں چوتھا لگا لیں آپ پہلا لگا لیں چوتھا لگا لیں اگر فائل آقل کی جمع مقصر آ رہا ہے قرآن سے ایکزمبل دیتا ہوں الاراب آرابی کی جمع ہے ٹھیک ہے آرابی اس کی جمع آراب یہ فائل بنانا ہے میں نے جمع آکل کی مکسر میں نے تو مذکر ہی دیکھنا ہے میں نے پہلا لگا دینا ہے میں نے کہہ دینا ہے جی کالا میں نے تو کالا ہی کہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کالت الارابو جس طرح نسا جمع آتی ہے نا اس طرح نسوت ان بھی آتی ہے عمرات ان کی جمع نسا بھی آتی ہے اور نسوہ بھی آتی ہے صحیح اب میں کہنا چاہتا ہوں جی عورتوں نے کہا تو میں کہوں گا کالت نسوتن کالت نسوتن اللہ تعالیٰ نے کہا کالا نسوتن فی المدینہ سورہ یوسف میں کالا نسوتن فی المدینہ بات سمجھ میں آگئی اگر آپ کا فائل یہ فائل کی بات ہو رہی ہے نا اگر آپ کا فائل آقل کی جمع مقصر ہے آقل کی جمع مقصر آقل کی آقل کی تو آپ نمبر ایک بھی لائے سکتے ہیں نمبر چار بھی لائے سکتے ہیں چاہے مذکر کے لئے مونس لائے ہیں مونس کے لئے مذکر لائے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا تو ہم مذکر کے لئے مذکر ہی لائیں گے لیکن قرآن مجید میں جب آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آئے گا نا تو پھر آپ کو یہ پوائنٹ انشاءاللہ ہیلپ کرے گا اوکے ہو گیا اچھا اگر غیر آقل کی جمع مقصر ہو غیر آقل کی جمع مقصر ہو فرض کیا اونٹ گئے یا اونٹ نہیں آگئی تو پھر مونس ہی لائے جائے گا وہ تو فیکٹ وہ تو پکا کہتا ہے وہ پڑھا ہی ہو ہم نے خیر آقل کی جمع کے لئے مونس ہی آتا ہے نا وہ تو ہر جگہ یہ رول ہے صحیح ہو گیا اچھا ایک سورہ طور ہے ایک سورہ طور ہے اگر آپ کا فائل اگر آپ کا فائل مونس ہو لیکن وہ مونس حقیقتاً مونس نہ ہو ایکزمپل لیتا ہوں اب اس میں جمع والی بات نہیں کر رہا میں واحد کی میں کہتا ہوں جی زہبت فاطمہ تو فاطمہ گئی اوکے کلیر ہے نا مجھے بتائیے فائل فاطمہ ہے نا حقیقی مونس ہے نا حقیقی مونس ہے نا صحیح اچھا ایک لفظ ہے سی آتوں سیعہ تن برائی سیعہ تن یہ بھی مونس ہے مونس ہے نا لیکن مجھے بتائیے کہ یہ حقیقی مونس ہے حقیقی نہیں ہے نا بس یہ دیکھیں حقیقی نہیں ہے نا اگر آپ کا فائل حقیقی مونس نہ ہو تو پھر آپ ایک یا چار دونوں میں سے کوئی لان سکتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو سوت بکرہ کی وہ آیت کر رہی تھی شفاعتن مونس تھا نا لیکن مزارے یقبلو لگا ہوا تھا تو اقبلو لگنا چاہیے تھا نا اس وقت کسی نے نہیں پوچھا ٹھیک ہے نا اس وقت پوچھتے تو میں شاید اس وقت یہ ٹاپک پڑھا رہے تھا لیکن اس وقت کسی نے نہیں پوچھا لہذا مجھے آج یہ پڑھانا پڑ رہا ہے تو وہاں پر یقبلو استعمال ہوئے اور ایک صورت اور ہوتی ہے جس میں آپ یہ جو سیخہ ایک یا چار ان میں سے کوئی بھی لاسکتے ہیں کوئی میں اس کو آپ سمرائز کرتا ہوں انشاءاللہ وہ صورتحال یہ ہوتی ہے جب آپ کا فائل کوئی کولیکٹیو نہ ہون ہو کولیکٹیو نہ ہون قوم کا لفظ کولیکٹیو نہ ہون ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی قوم گئی زہبال قوموں بھی کہہ سکتے ہیں اور زہباطل قوموں بھی کہہ سکتے ہیں بس یہ ایک چھوڑا سا ٹاپک تھا جی میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں بس سمرائز یہ کر رہا ہوں کہ فائل جب ناؤن ہوتا ہے فائل جب ناؤن ہو تو فیل کا پہلا یا چوتھا سی کا لگ سکتا ہے نا صرف فائل جب ناؤن ہو تو فیل کا پہلا یا چوتھا سی کا لگ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی لگی نہیں سکتا ماضی مزارے دونوں میں مذکر کے لیے پہلا لگتا ہے مونس کے لیے چوتھا لگتا ہے یہ تو رول ہے ہم نے اسی پہ چلنا ہے لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی اس کے برقس کوئی چیز نظر آئے تو وہاں پر پوائنٹ یہ ہوگا کہ فائل کو آپ نوڈ کر لیجئے گا کہ اگر فائل آقل کی جمع مقصر ہے نمبر ایک آقل کی جمع مقصر نمبر دو کولیکٹیو ناؤن نمبر تین غیر حقیقی مونس تین چیزیں آگئیں آقل کی جمع مقصر کولیکٹیو ناؤن غیر حقیقی مونس تو اب آپ چاہے وہ مذکر ہیں چاہے مونس آپ ایک بھی لا سکتے ہیں چار بھی لا سکتے ہیں اور ابھی اور آسان ہوگی پہلے آپ کو باؤنٹ کیا ہوتا جی ایک چار مذکر کے لیے ایک مونس کے لیے چار اب آپ کو یہ بھی ازازی دے دی ہاں اگر غیر آقل کی جمع ہے تو چار ہی آنا ہے وہ تو پیٹرول ہے بات اتنی سی ہے کہ لینگویج کوئی بھی آپ سیکھتے ہیں اس کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے کہ ہم عربی زبان کو اپنے پورے دن کے عقاد کے ادبار سے چوبیس گھنٹے میں ٹائم دیتے ہیں اتنا یہ آپ نے اپنا اپنا جو ہے وہ انیلسس کرنے اگر ٹائم دیتے ہیں آپ اب اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں عربی مشکل ہے اب پھر میں مانوں گا کہ عربی مشکل ہے ہے جی اگر آپ ٹائم دیتے ہیں آپ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں عربی مشکل ہے۔ دیتے ہیں پورے چوبیس گھنٹے میں صرف یہ ایک ڈیڑھ دو گھنٹے آپ عربی کو کلاس میں دیتے ہیں اور اس میں بھی سکینت آپ کو بتایا چھائی ہوتی ہے اور پھر آپ کہیں کہ جی عربی مشکل ہے تو آپ کی زیادتی ہے قرآن کے بارے میں نبی کنس نے فرمایا نا کہ اسے دہراتے رہا کرو نہیں تو تمہارے سے ایسے بھاگے گا جیسے تمہارا اونٹ رسی چھڑا کے بھاگتا ہے تو قرآن کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے صحیح ہے نا اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں حفظ کر کے اس لئے کہتے ہیں نا حفظ کرنا کوئی فرض نہیں ہے لیکن حفظ کر کے اسے یاد رکھنا یہ فرض ہے تو اب آپ نے ماشاء اللہ پڑھ لیا ہے نا یا تو نہ ہی پڑھتے اینا ٹائم دیا آپ نے آنے جانے میں بھی آپ کا گھنٹہ لگ گیا اور اپنی مسروفیات سے آپ نے رخصت لی اور یہاں پر آئے اب یہ زیادہ کیا نہ کریں جڑے رہیں یوٹیوب زندہ بات لیکچر موجود ہیں صحیح ریوائنڈ کریں بار بار دیکھیں ساری سہولیات اس دور کے انسان کے پاس نا کوئی ایکسکیوز نہیں بچا میں آپ کو بتا دوں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس دور کے انسان کے لئے کوئی بہانہ نہیں جلے گا جی میں کہاں جاتا پڑھنے جی میں یہ وہ سارا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے لیں استعمال کریں اسے میری دعائیں آپ سب لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیقتہ فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور بس ہمیں معاف کر دے بس کہہ دے کے معاف کیا انعامات جب راضی ہوگا تو وہ تو ملی جائیں گے انشاءاللہ بس پہلی اس کی جو ہے نا کہ وہ بس ہمیں معاف کر دے کہ معاف کر دیا میں نے یہ ہماری کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا وطوبی بھئی